نورپور بیدھان سبق شیطر کے تحت رہن کے چھتر میں اینجل دیویانگ و انات آشرم چل رہا ہے جس میں ایک دمپتی الکاشرمہ و نیرشرمہ چلا رہے ہیں دمپتی اس آشرم میں اپنے خرط سے 73 دیویانگ بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو ابی بابک بھی ساتھ لے کر آتے ہیں ان آشرم میں روزانہ ڈیڑھ سو لوگ جس میں بچے بچوں کے ابی بابک اور سٹاف شامل ہے ان کا کھانا بچوں کو گھر سے لے کر آنا اور چھوڑنا سب اس دمپتی دورہ ہی کیا جا رہا ہے یہ دیویانگ آشرم ان دمپتی نے اپنے ہی گھر میں کھول رکھا ہے ہستے ہستے ان بچوں کی سیوا میں ویک کارے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بھی شیش ریپورٹ رہن کے چھتر میں اینجل دیویانگ وہ انات آشرم چل رہا ہے جسے ایک دمپتی الکہ شرمہ وہ نیرس شرمہ چلا رہے ہیں دمپتی اس آشرم میں اپنے خرچے سے دیہتر دیویانگ بچوں کی دیکھ وال کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ ایک ایک بچوں کے ابیبابک بھی ساتھ میں آتے ہیں اس آشرم میں روزانہ 150 لوگوں جس میں بچے بچوں کے ابیبابک بس سٹاف شامل ہے ان کا کھانا بچوں کو گھر سے لانا لے جانا سب اس دمپتی دورہ کیا جا رہا ہے یہ دیویانگ آشرم ان دمپتی نے اپنے ہی گھر میں کھول رکھا ہے اور ہنستے ہنستے ان بچوں کی سیبہ میں کارے کر رہے ہیں انجل دیویانگ وہ انات آشرم کو کھولے ہوئے لگ بگ ایک ورش ہونے والا ہے اور ابھی تک لگ بگ سات بچے اس آشرم میں ٹھیک ہو جکے ہیں یہ بچے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے بچوں کے ابیبابکو نے بتایا کہ ہمارے بچے بلکل بھی بولنا چلنا یہاں تک کی بیٹ بھی نہیں سکتے تھے اس دیویانگ آشرم میں آنے کے بعد آشرم دورہ اچھی طرح سے دیکھ وال کی جا رہی ہے جس سے ہمارے بچے آج بول رہے ہیں چل رہے ہیں آشرم کو چلا رہے ہیں دمپتی دورہ بچوں کو گھر سے لانا گھر چھوڑنا بچوں کا علاج بھک کھانا سب مفت میں کیا جاتا ہے میں شکشم کی بھوا شکشم چھے سال کا ہے آج سے آٹھ مینے پہلے میں دیویانگ آشرم اینجل دیویانگ آشرم چھتر چچرےڑا میں آئی تھی میں جب شکشم کو لے کر آئی تھی تو وہ بلکلی چلتا نہیں تھا بولتا نہیں تھا بیٹھتا نہیں تھا اور کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتا تھا آج اس کو کافی فرق ہے آج تو وہ چلتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے کافی اپیومنٹ ہے اس میں آپ کو پہلے سے کتنا فرق کرتا ہے پہلے سے کافی فرق ہے اسی پرسیٹ فرق ہے اسے پہلے سے سو میں سے نہیں وہ کافی ہلف کرتے ہیں انہوں نے کیا پہلے بھی تو ہمارے پاس ہی تھا وہ ان کی ہلف کے ساتھ ہی ہوا جو بھی ہوا اکیلا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہم نو بجے آتے ہیں وہ ہماری ہلف کرتے ہیں مشینیں لگواتے ہیں ایکٹیویٹی کرواتے ہیں ہمارے ساتھ پھر ہم دپیر کو جاتے ہیں دو بجے آپ سے کوئی چارج لیے جاتے ہیں ہاں پر؟ نہیں کوئی چارج نہیں ان کی گاڑی لے کر آتی ہے ہمیں اور وہ لے کر چھوڑنے بھی جاتی ہے آشرم کی سنساپک علکہ شرما نے بتایا کہ آشرم کو کھولے ہوئے ایک ورش ہونے بالا ہے آشرم میں اس سمیت 73 دیبیانگ بچے آ رہے ہیں جن کا علاج آشرم میں چل رہا ہے ایک ورش میں لگ بگ سات بچے ٹھیک ہو چکے ہیں یہ بچے جب آشرم میں آئے تھے تو چل نہیں سکتے تھے بیٹ بھی نہیں سکتے تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے آج ان بچوں نے بولنا شروع کر دیا ہے چل رہے ہیں اور بیٹ بھی رہے ہیں سر فرنڈز میں انجل دیبیانگ آشرم کی فاؤنڈر آج ہم میں تھوڑی سی اپنی جو میرے بچے امپروو ہوئے ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی میرے پاس ابھی جو چھ سک بچے ایسے ہیں جو امپروو ہو چکے ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایک دو بچے جو یہاں سے جا بھی سکتے چکے ہیں اور سب سے دور سے سٹیبل ہو چکا اور یہاں سے جا چکا ہو کاریکر میں وقت ہو گیا ہے ایک اور بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد